بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم ایکسلریشن کی ڈیمنشن فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو کسی بھی ڈیرائیوڈ کونٹیٹی کی ڈیمنشن معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ڈیرائیوڈ کونٹیٹی کو بیس کونٹیٹیز کی صورت میں لکھنے اور پھر ہر بیس کونٹیٹی کے لیے ایک ڈیمنشن ہم جانتے ہیں تو اس طرح ہم ڈیرائیوڈ کونٹیٹی کی ڈیمنشن فائنڈ کرنے ہی سکتے ہیں لیکچر میں ہم ایکسلریشن کی ڈیمنشن نکالنے جا رہے ہیں تو ہم ایکسلریشن کا فارمولہ لکھیں گے ایکسلریشن is equal to velocity over time rate of change of velocity is called ایکسلریشن تو ایکسلریشن کی ڈیمنشن معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جن کونٹیٹیز پر مشتمل ہے ہم ان سب کو بیس کونٹیٹیز میں کرویڈ کر لیتے ہیں میں اس کو لکھ سکتا ہوں فردہ ریز velocity کے لیے میں لکھ سکتا ہوں velocity depend کرتی ہے distance or time پہ means I can define velocity as rate of change of displacement اور یہاں میں اس کو لکھ سکتا ہوں d over time into time and I can write it as displacement کے لیے quantity ہے یہ physical quantity ہے distance اور یہ time ہے اور یہ بھی time ہم dimension نکالنے کے لیے دیکھیں گے کہ بیس کونٹیٹی کون سی ہے جس پہ ہماری derived quantity depend کرتی ہے اب یہ آگیا distance یہ time ہے ہم جانتے ہیں کہ distance کے لیے dimension ہے length so یہ acceleration کا formula جب میں acceleration کی dimension کی بات کروں گا تو میں dimension ظاہر کرنے کے لیے اس کو square bracket میں بند کر دوں گا اور ادھر اب ہم لکھیں گے dimension of distance and dimension of time اور یہ بھی ہے ساتھ dimension of time distance کی dimension L ہے time کے لیے capital T ہے اب ہم ان کو solve کرتے ہیں یہ ہے L اگر دو square brackets multiply ہو رہی ہوں تو ہم ان کو combine کر کے ایک square bracket میں لکھیں گے سو یہ بنے گا L over T square اور فردر ہم اس کو لکھیں گے dimension of acceleration is equal to dimension of length اور یہ T square ہے بٹے سے اوپر آئے گا تو اس کو ہم لکھیں گے T minus 2 اور جو ہم نے final formula لکھنا ہے اس میں ہم تمام dimensions کو ایک bracket میں show کرتے ہیں سو یہ بنے گا L T minus 2 سو یہ ہے dimension of acceleration اور اس کو ہم acceleration کا dimensional formula بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم کسی بھی formula کو جیسے acceleration تھا velocity over time جب ہم نے اس کو dimensions میں convert کر دیا تو اس form کو ہم کہتے ہیں dimensional formula for acceleration تو آج کی ٹاپک میں اس لیکچر میں ہم نے acceleration کی dimensions calculate کرنی تھی اور ہم نے step by step acceleration کی dimension نکال لی ہے تیکیس Ankara